کبھی کبھی میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کی دلوں میں یک بارگی کے ساتھ ہی ہدایت کیوں نہیں ڈال دی نبوت کا سسٹم اور رسالت کا نظام کیوں لاغو کیا گیا کیا وجہ ہے کہ ایک ہستی تشریف لاتی ہے اور وہ آ کر خدا کا پیغام دیتی ہے سب لوگوں کے دلوں میں ہی ہدایت کیوں نہیں بیٹھ جاتی اچانک سے کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا یہ سوال تو بہت لوجیکل لگتا ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسا بھی کر سکتا تھا کہ اگر سارے لوگوں کے دلوں میں ایک بار ہی ہدایت پیدا ہو جائے سبھی لوگوں کو لگنے لگے کہ اللہ ایک ہے اور سبھی لوگ بغیر کسی نبی اور پیغمبر کے یہ سوچنے لگیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے تصورات ڈفرنٹ ہو جائیں گے کوئی خدا کی ذات کے بارے میں کنفرم کچھ نہیں کہہ سکے گا یہ جو کنفرمٹی ہے یہ نہیں ہوگی اور مذہب جو ہے وہ ہمیں کنفرمٹی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر سارے لوگ اپنے الگ الگ طریقے سے خدا کو ایکسپلور کرنا چاہتے تو پھر الگ الگ ڈیزائن کے مائنشٹ پیدا ہوتے الگ الگ موڈلز تیار ہو جاتے ذہنوں کے اندر وہ سارے کے سارے موڈلز ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹ میں چلے جاتے تو پھر وار ہوتی رڑی ہوتی جگڑا ہوتا یہ بڑا لوجیکل پوائنٹ فیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کو بھیجا جو پیغام دیتی ہے اور سب لوگوں کے دماغوں میں ایک ہی نکتہ نظر بیٹھتا ہے یعنی اب ڈیفرنٹ مائنشٹ نہیں ہوگا ایک ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سارے دنیا کے لوگ اسی طرح اپنے اندر ہی الہام کو محسوس کریں اور سب لوگ کہیں کہ ہم ہدایت کیافتہ ہیں تو پھر ان میں نظم و ضبط کیسے قائم ہوگا وہ کون ہوگا جو انہیں ایک سمت ملا کر کھڑا کرے گا ان کا لیڈر کون ہوگا یہ سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے اور انسانیت کنفیوز ہو جائے گی پوری طرح سے اس کی کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب بنایا ایک پروٹیکول کے لیے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک بڑا گہرا اور مضبوط رشتہ قائم کرتا ہے نبوت کے بارے میں چند بنیادی تصورات زیادہ اہم ہیں باقی سب چیزوں سے پہلی بات یہ ہے کہ نبوت بسیط ہوتی ہے یعنی اس کو ٹکڑوں میں بانٹا نہیں جا سکتا یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ کسی ایک کو ملا تو بعد میں اس سے منتقل ہو کر کسی اور کو مل گیا نبوت منتقل نہیں ہوتی یعنی سادہ لفظوں میں سمجھئے کہ اگر کوئی ایک شخص اللہ نے نبی بنا دیا ہے تو اس کی نبوت کا سلسلہ ختم کر کے اللہ تعالیٰ کسی اور کو وہی نبوت عطا کر دے ایسا نہیں ہوتا اور یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے جو محنت سے کابش سے اور کوشش سے حاصل کیا جا سکے بلکہ یہ سراسر انتخاب خدا بندی ہے اللہ کا انتخاب ہے قرآن کریم میں فرمایا اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے اللہ کسی حسدی کو نبی بنانے کے لیے کیا کرائٹریہ مقرر کرتا ہے کب نبی بناتا ہے کیسے نبی بناتا ہے کس وقت تک نبی بناتا ہے اس کی کوئی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی نبوت کا تعلق کبھی بھی کسی خاص علاقے قبیلے کے ساتھ نہیں ہوتا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں بشمار انبیاء تشریف لائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی طبقہ تھا بلکہ ان کی ڈیفرنٹ نسلیں تھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کا کوئی فرد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نہیں تھا بلکل نئے لوگ تھے نبی قوموں کے ذہنی اور فکری انحراف کے بعد آتا ہے اور جو رسول ہوتا ہے وہ نیا سسٹم نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آتا ہے اور پوری کی پوری قوم طبقہ سب کچھ نیا ہوتا ہے رسول جو ہوتا ہے وہ ایک نیا سسٹم لاتا ہے نئی شریعت لاتا ہے نئے اصول نئے ضابطیں لاتا ہے دین بنیادی طور پر ایک ہی ہے یعنی وہ جو فارمولا ہے وہ ایک ہے اس کی امیلمیٹیشن کا ترکہ کار جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہ رسول لاتا ہے اور رسول کی لائی ہوئی تعلیمات جب لوگ مسق کرنا شروع کر دیں اسے انحراف کر لیں تو پھر اس وقت اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے نبی آ کر اسے ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں انہی اصولوں کو دوبارہ اسی سسٹم میں جوڑ کر دکھاتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تعلیمات بنیادی طور پر کیا تھیں جو لوگوں کے ذہنوں سے مٹ چکی ہوتی ہیں نبی ایک ریکنسٹرکٹر ہوتا ہے اور رسول ایک سسٹمائزر ہوتا ہے یاد رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ نبوت اور رسالت کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوتی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایک خاص ٹائم لائن بتا دیا ہے فلان وقت سے فلان وقت تک نبی ہوگا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یعنی اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی سب رسولوں کی تعلیمات کے اندر کچھ بیسکس ہیں جو کبھی چینج نہیں ہوئی جس طرح کہ بنیادی عقیدے ہیں اور بنیادی آمال ہیں توحید ہے رسالت ہے اور آخرت کا عقیدہ نماز روزہ حج زکاة اور دیگر تعلیمات یہ سیم رہی ہیں ان میں زیادہ چینج نہیں آیا جب ایسا سسٹم موجود ہے جس کو چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا جس کو ریموو ہی نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت بھی زیادہ پیش نہیں آتی تو پھر کیا ضرورت ہے نئے نبی کی اسی لئے ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پر رکھ دیا گیا نبوت کا اختتام ہو گیا اور رسالت کا بھی ناظرین مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کس کے بارے میں کیا رہے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے ویڈیو میں اور ایک نئے تصور کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ